یاکر آبدو یاکر آستانی آج جو ہماری کرونا ٹائگرز میں آج پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا آپ سے میں توقع رکھتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور بلسی چیز کہ من کے صورت حال کے ہے جس کے اندر مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے تو وہ صورت دہان کیا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم وہ ملک تھے جس نے صرف ایک اور ملک تھا جس نے فیصلہ کیا کہ رضاکار کی ضرورت کہ کرونا کے جو حالات نے ملے خاص طور پر لوکڈاؤن کی وجہ سے ہم وہ ملک تھے جس نے سب سے ایک اور ملک برطانیہ اور پاکستان دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح یہ کرونا کی وجہ سے لوکڈاؤن کی وجہ سے ایک ملک میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے مہور پیدا ہو رہا ہے اور جو جیلنجز آ رہے ہیں دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اس کا مگابرہ کرنے کے لیے ہمیں والنٹریز کی ضرورت ہے رضا کار کیا تو تب ہم نے شروع کی ریجسٹریشن کرونا ٹائگرز کی اور میں اس لیے جو جنہوں نے ریجسٹر ہوئے دس لاکھ کرونا ٹائگرز ہم نے ریجسٹر کیا تو میں اس لیے آپ کو خیال بہتا ضرورت اور آج میں اس کے بعد بات آپ سے کروں گا کہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ رضا کار ہو جو کہ پبلک میں جائیں اور جب یہ لاک ڈاؤن جیسے جیسے ہم نے فیزز میں کھول رہے تھے تو یہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے یہاں تک جو ایس او پیس ایس او پیس کا مطلب کہ جن شرائط پہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے تھے وہ ان شرائط کے اوپر عمل کروائیں ہوں ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے مثلا ایک دکان دار ہے ایک فیکٹری والا ہے جو بھی خود خود ہے اپنی بزنس ہم نے ان کے جو مینجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیس ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چلئے تو جو گروناٹ ٹائگرز کی ہمیں سب سے اتا ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کروائیں سمجھائیں کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو گرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گرونا ٹائگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیلا کریں تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے اور ہم وہ واحد ملتے ہیں مسلمان دنیا جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم ترابیان پان نہیں کریں ہم اپنی مسجد تک کھلی رکھیں اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجد تک کھلی رکھیں گے تو اے سو پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے پر عمل کرنا پڑے گا تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی اتیاد کی اور دوسرا پھر ہمارے جہاں نزاکان فورس تھی انہوں نے بھی بڑی اتیاد کی میں سیالکورٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو ماں بتاؤ کہ ماں ہتنی مسجدیں تھی ٹھپی بنتی نزار سے زیادہ مسجدیں تھی تو آگر ہم پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی دین ہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکیں تو ادھر ہماری جو ٹائٹر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا ہے شعور پیدا کیا ہے اور اس پر بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے ہمارے مخالفی نے بڑا شور بچائے کہ یہ مسجدیں بند کریں ساری دنیا میں مسجدیں بند کریں اس سے کرونا پھیل جائے گی لیکن ہم نے جب بال میں دیکھا ہے رمزان میں پارک تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریکٹنگ ہوئی یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ جائے پہلے نہیں پھیلے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں میں ہم مسجدیں کھولنی شروع کر دی وہ کرو نے بھی ایس او پیس کے ساتھ کوئنے شروع کریں تو یہ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائگرز کے بڑی اچھی بند ہیں لیکن آپ جو صورتحال ہیں ضروری ہے یہ آپ سب کی کیونکہ میں خاص طور پہ آج کرونا ٹائگرز سے بات کر رہا ہوں بہت ضروری آپ کا سمجھ کہ ہمارا ملک کا بیک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو اتیار کروا دیں اور یہ ایس او پیس کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو بہت پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل بات سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر مشکل بات سے گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے موت میں اور میں اس میں اپنی خاص طور پہ جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز بیٹھ کے جائزہ دیتی ہے اور ہر روز آج بھی فیصلے کرتی ہے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے کدھر کرونا پھیل گئی ہے کیا ہمیں قدم اٹھانی چاہیے تو شروع سے جو ہم نے ایک قدم اٹھائیا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسے پچھیں آپ اگر یہ دیکھیں کہ آج برزیل ساؤڈ پیرے کے اندر ملک ہیں اُدھر ایک دن کے اندر ساڑھے تیرہ سو لوگوں کی فوت دیا ہوئی ہیں ایک دن میں امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوت دیا ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر بھی تکیبن دو ہزار پر پہنچ گئے ہیں کئی شہر تھے کئی ملک تھے یورپ کے اندر اٹھلیس پہ وہاں بھی پندرہ سو دو ہزار تک ایک ایک دن میں لوگوں کی فوت دیا ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے کہ آج تین مہینے تین مہینے کے اندر آج پاکستان میں ہماری افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سترہ سو سارے سترہ سو ہماری امباد ہیں اور بڑی بھی ہیں تھوڑی بڑی بھی ہیں جو ہمیں پتا تھا پڑتی ہے جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتا تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے عوام کے لئے کرونا ٹائگرز کے لئے بڑا سوری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی ایک ایسی وائرس ہے کہ جان لوگ جمع ہوتے ہیں تو تیزی سے پھیلتے ہیں تو اس لئے سوشل ڈسٹنسن کیا جاتی ہے اس لئے راک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں ایس اوپیز کا اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگرز اور ان کو اب آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز بھٹایا کروں گا اپنی عثمان ڈاغ ہماری جو جن کو میں نے انچارج بنائے ہوگا ہے اس کا ٹائگر کی فورس کا آپ کو ریگلری ہم آپ آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کے ہم آپ کو بقائلی سے جو ہماری سی سی اوپی جو ہاروز ہم بیٹھ کے سارے من کا جائزہ لیتے ہیں ہوت سپورٹس کونسی ہیں کدھر زیادہ تیزی سے پڑھ رہی ہے وائرس کدھر پہل رہی ہے تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے ہو سکتے آرے مالے دنوں میں ہمیں ہوت سپورٹس کو بند کرنا پڑے گی اور اگر ہم بند کرتے ہیں تو گھرہ میں آپ کی ضرورت پڑے گی ایڈویسٹریشن کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایڈویسٹریشن کے اتنے زیادہ مر پس ہیں گی لوگ کہ وہ اپنا کام بھی کریں ایڈویسٹریشن کا ساتھ ساتھ یہ جو ہوت سپورٹس اور یہ جو راک ڈاؤن میں محدود قسم کا ہم نے راک ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لئے لوگ جائی ہوگے کھانا پچھانا ہوگا ہوں دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا تو اس کے لئے خاص طور پر آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں جو آپ سے کیا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے سب سے بڑی آپ کی کانٹریبیشن یہ اس مشکل وقت میں ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اس سے ہوگا کیا یہ جو کیسے بڑھ رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھے ہیں کرونا نے پھیلنا ہے یہ کرونا آپ کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہیں صرف اگر لوگوں کمروں میں بند کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دل پھیلاؤس کا سلو ہو جائے لیکن روکے کا نہیں کیونکہ یہ وائرس کا ہے اس میں پھیلنا ہی ہے اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لوگ ڈاؤن کا جو اصل نقصان ہے وہ ہمارے گرین لوگوں آج امریکہ جو دنیا کا سب سے مینٹرین ملک ہے وہاں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگوں کھڑے اور لائنوں میں کھڑے ہوکے وہ لوگ ان کو کھانا پڑنا جا رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں وہ تو سبر بھی نہیں کر سکتا وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا بھی اٹھ جا رہے ہیں ان کے بھی کھانے کی کمی ہوگی اور یہ ساری دنیا کے دراج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غروبت پڑ گئی لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو بات پر بتاتا ہوں کہ جس ملک میں ہرماری طرح ملک ہندوستان منگلہ چیزے پہلے ہی زیادہ دی ملک پر ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی بچا دی یہ لوگ ڈاؤن کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن آج ہندوستان آج کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا بلزبت ہم نے جنہوں نے سمارٹ راکم کیا اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو سمارٹ راکم کرنا چاہیئے تھا جب پورا راکم کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت پڑی ہے ہندوستان غریب کچھنا گیا ہوا لوگ بچارے بھوکے جو امکرنٹ ورکرز تھے جو بچارے کام کرنے ہیں وہ بھوک سے مار رہے ہیں سڑکوں کے پر چل چل کے مار رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ مان کرنے ہیں تو سب سے زیادہ راکم داؤن میں جو تباہی بیچتی ہے وہ غریب لوگ کی ملک پڑ جاتی ہے اور پھر جو جو غریب نہیں بھی ہوتے جو سفید پہنچ ہوتے ہیں وہ بھی بچارے ملک پڑ کی طرف چلے ہیں تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کر رہے ہیں یہ سمجھ ہے کہ جو ہم نے قدم اٹھائیں ہمیں پتا تھا جاکے ہم نے روک ڈاؤن کیا پھر ملک پڑے ہی تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں آج ایشن ڈیویلپنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے انہوں نے اپنی ویبنار کے اوپر خاص طور پاکستان کی تعریف کیا ہے کہ کسی بھی ملک نیکی تھی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے دھوڑے ٹائم کے نہیں بانتا ہمارا جو احساس پروگرم تھا اور خاص طور پہ میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو ساری ساری نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے ملکے ایڈویسٹریشن کے ساتھ اور ساری گورنٹ نے ملکے جس طرح انہوں نے ڈسٹرپیشن کی ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہمیں پکا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک لوگوں کو ہم نے ریلیف مچایا ہے اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرتے ہیں چالیس لاکھ چالیس لاکھ سمال اور میڈیو انڈسٹری کر دیئے ان کی ہم نے ملک کی بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود بھی یہ کبڑ لے دیئے تاکہ ان کو پر بوجھ نہ پڑے یہ اگر ہم قدم رہا اٹھا تھے آج پاکستان میں براہ حال ہو رہا ہے اور براہ حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جنٹیٹیم پروگرام ہوئے ہیں آپ ساؤتھ اپائرکہ پہ دیکھ لیں روپ کے پرے حال آئیس میں سو اب جو اب اب ہم نے آگے جانے ہیں یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو ایس او پیز کے پر لوگوں کا عمل کروانا کیونکہ ڈاکڈاؤن کے واپس نہیں ہمارا ہم جا سکتے ہیں یہ ملکہ ڈاکڈاؤن بھی پرداشت کر سکتا ہے اور مجھے پتہ ہے اور آپ نے ہمارے جو خاص طور پر میں اپنے ڈاکٹر کمیلنٹی اپنی ناسس کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے اور آگے بھی میں ملنا ہوں اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو میڈیکل کمیلنٹی ہے اس سے کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے کیوں پر پریشر پڑھیں گا اور ٹائگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیوں پر بڑا پریشر ہے ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیلنٹی ہے اس کے پر پریشر ہے اور ہم اگر یہ اس کو آہستہ یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے یعنی یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے اگر ہم ایس اوپیز پر عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری آسپیٹ پر وہ پریشر نہیں پڑے گا اس لیے بھی ایس اوپیز کا عمل کروانا ضروری ہے میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگا کروں کہ اس نے جو راک ڈاؤن ہیں ساری دنیا میں کیا تباہی بچائی ہیں بزنسز بینکراپٹ ہو رہی ہیں وہ ملک جو کہ امیر تلیر ملک ان کو مسئیبت پڑ گئی ہے جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مکروز ہوتے جا رہے ہیں ان ملکوں کے اندر بزنسز دباہ ہوتی جا رہی ہیں تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو پڑے مشکل سے نکل رہا تھا یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے جب لوگ بات کرتے ہیں ان کو کئی بھی کہتے تھے کہ لوگ ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتا چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لوگ ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسے پڑھ رہے ہیں ان کے بھی آج اسکتال ممبئی میں اسکتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے ملکیوں سے سو لوگ ڈاؤن سخت لگایا بھی غربت بھی پڑھی غریب بھی پچھلا گیا اور اس کے بعد وہ کیسے پڑھتے ہیں تو لوگ ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا لیکن ہم ہمارے ملک کو حالانکہ ہم نے سمارٹ ٹاپ ڈاؤن کیا ہمیں آپ تک آٹھ سو عرب روپے کا ہمارا ٹیکس کے لئے کمی آئی کیونکہ بزرس سپادوں کے ہمارا ٹیکس کی سے چلا گیا جب آٹھ سو عرب روپے آ اس ملک کے ٹیکس کے لئے کمی آئے جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مگروز ملک نکل رہا تھا ایک مشکل بات سے اور مشکل بات کیا تھا کہ دب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا اس کا آدھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو قرزیں پچھلی حکوم تو لگی تو ملک کو چلانا پڑا آدھے سرپ ٹیکس کے پیسے جا تو پہلے ہمارا ٹیکس اتنا چلتا نہیں تھا تو اس کا آدھا سرپ ٹیکس کا پیسہ من چلانے پہ گیا اب تک ہم پانچ ہزار ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ پانچ ہزار ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو قرضے پچھلی حکومتوں نے دیا تو ان حالات میں جب ہمارا آٹھ سو ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ملک کو آگے بہت بڑا چیلنج ہے اب یہ مجل بنا رہے ہیں اس میں ہم سب کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں خرچے اور کام کرنے پڑے گئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم آپ اپنی آمدنی بڑھائیں تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روز دار میں نے کیونکہ جو دھیاڑی دار تھے جو غریب طبقہ تھا اصل تو اس کے پر بوجھ بڑا ہوئے ہیں یہ آپ کے مکمالے ٹائگرز کا امسل رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ لوگ داؤن کا میری طرح کے لوگوں کا پیسے بارے لوگوں کا جن کو حکومت میں کام کریں تنخائی بن رہے ہیں جو عام سے گھروں میں لے رہے ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے کوئی مقصد ہے لوگ ڈاؤن ہمارے تو ذکیہ سار ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لئے تنخائدار جو دھیاڑی دار ہیں جو ہمارے جو میند کشتوں کے ان کے لئے سب سے خوش کل رہا ہے اور ان کی اوپر سب سے زیادہ پہنچ پڑا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروکرم میں تک پیسہ نہ پچھاتے آج بہت بہت برے حال ہوں لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں اور اس لیے ضروری آپ کا پھر لوگوں کے ایس او پی پہ عمل کروانا کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے کی طاکرم کیوں ہماری معاشیت تعلی شروع ہوگی انہوں کو دروز کرنے ہیں اب میں آپ کو اپنے ٹائگرز کو میں خاص طور پر جو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا روح کے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلے آپ کا رولہ وہ یہ کہ آپ نے ایس او پیس کو پڑا ہوں تو آپ نے اس کے لیے اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو کارڈز دیں آپ کے لیے عثمان آپ تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس آپ کا ہم نے سب کو آپ کے ایڈویسٹریشن کے درو اب تک ٹائگرز کے کارڈز بنیں گے آپ یہ اس سے اس کا فائدہ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈویسٹریشن بھی بتا ہوگا آپ کون ہیں اگر ہم نے ہاتھ سپورٹ کے اندر خاص طور پر بند کرنا پڑا کروں گا کیونکہ وہاں پھیلے نہ تو ادھر اگر ہم نے کھانا ہو چاہنا ہو اگر وہاں پھرنا ہو اسے لاکر کے اندر اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بیروزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفرمیشن دیں گے وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس کے فیڈ کر رہے ہیں اور کئی جو ٹائگر سے انفرمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہمیں پروسس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دلوں کے اندر آپ ان لوگوں کو جن کی نشاندیں جو بیروزگار لوگ ہوئے تھے مزدور ان کی نشاندیں جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبوشن کرنے لگے ہیں تو آپ نے وہ ڈسٹریبوشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے ہمیں انفرمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے اس کا ڈسٹریبوشن کا بتانا ہے اس کے بعد جو مجھے ضرورت پڑھے گیا آپ کی آنے والے دنوں میں ایک ہے یہ جو ٹڈی جو لوکسٹ اب یہ جو اس کا اٹیک ہویا ہے یہ پتہ رہی کتنے سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہویا ہے ہمارے ہمیں نہیں ہوا ہے ہندوستان میں بھی آرہا ہے ایران میں بھی ہے ایفرکا، سمائل گیاں انہیں آپ کو بہت بری طرح یہ بڑی دیر کے بارے تھی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہے جو ٹڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا ست سے زیادہ فصل ہو کے اوپر دوکسان ہوتا ہے یہ بڑا دوکسان بچا سکتی ہے کہہ پڑھ سکتے ہیں ایفرکا کے اندر کو آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی پیدا سے کہہ پڑھے گا تو اس کے لئے ہم آپ کو ایڈوستریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے اون علاقوں میں جدر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈیٹی کا اٹیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں تو ایک تو اس کے لئے میں آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کے لئے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایفرکسٹریشن کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم ایک آپ کو بتائے یہ جو کلائیوٹ چینج ہے یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے جو پانی آتا ہے ہمارے جو گلیسیر سے ہیں اسی پیسز ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیسیر سے آتا ہے تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا جو گلیسیر میں پانی پکلتا ہے آخر آگے جا کے خاص طور پر آپ موجوان ہیں اس ملک میں ہماری لوانے والی نصروں کو بڑی مشکل پڑھیں گی کیونکہ دریاؤں پانی کام ہوتا ہے اس کا ایک تو توڑا ہے بہت بھی ہیں کافرمندہ ایک سیٹی جو مشن روپی وہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم درخت لگانے کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر پہچا ہمارا شرک کر رہے ہیں کلین اور گرین پاکستان ایک تو صفائی ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈیریکٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم نے آپ اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے لیکن جو درخت لگانے ہیں تو آنے والی ہے اگلے مینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے درخت لگانے ہیں میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس پر پوری طرح شرک کریں اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کا ٹائگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے گے ہارے ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے روکیٹ کریں چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈویسٹریشن کے ساتھ وہ آپ ہمیں بتائیں گے گوگل میک پہ ہم دیکھیں گے اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصلہ ایک تو جنرلات کے اندر کہ ہمارے جنرلات خالی ہو گئے تھے پنجاب، مہد کے علاقوں کے اندر ایک پہاڑی علاقوں میں اُس پہ کر رہے ہیں لیکن شہروں کے اندر کئی علاقیاں جہاں ہم درافت ہگا سکتے ہیں شہروں کو اپنے ہارا کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے آپ کو بڑی ضرورت پڑھیں گے میں چاہوں گا کہ آپ کے جو برین اور پاکستانیس میں آپ پوری طرح شرک کر پڑھیں اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے یہ جو ہماری یوٹلیٹی سٹورز ہیں ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت دیزی سے اوپر لے گی کیونکہ جب لانک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ باند ہوگی جب ٹرانسپورٹ باند ہوگی تو کھانے پینے کی چیزوں کی امتیں اوپر جانے شروع ہو گئے تو اس پہ ہم نے کر اپنی جو یوٹلیٹی سٹورز تھے ادھر پچاس ارب روپے ہم نے ایکسرڈا تھا اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئی تو آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی صرف کیونکہ سارے سپلائل ایفیکٹ ہوئے تھے چیزیں پہنچنے رہی تھی وہ اس کے میں گئیں تو ہماری یوٹلیٹی سٹورز کے اندر وہ سلسل ہم چیزیں پنچاتے ہیں تو جو یوٹلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے اب کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ڈائلر سے فیڈبیک کری ہیں انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹلیٹی سٹورز پر کس چیز کی کمی ہے تو اس کے اوپر ہم رسپون کرسے بھی ہاں سے تو ایک تو آپ نے یوٹلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھتا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح محشت کا پیہ چلانے شروع ہوتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلیں آئیں چیزیں مہنگی ہوں آپ نے ہمیں بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زخیرہ دوزی کرتے ہیں جو بھوڑنیں کرتے ہیں اس پہ بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمیسٹریشن کو بتانا ہے یا آپ پورے ہمارے جو ویب سٹرز کو پڑھا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو رکھیں اس کی مجھ سے بھی کیمتوں پر جاتی ہے اصل میں آپ کا جو ٹائگرز ہیں ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظن کر دی ہیں فاسپورٹ میں جو لوگ سب سے اہلا متاثر ایسے جو ہماری غریب عوام ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ آگے جا کے انشاندہ آپ کو ہم مسلسل آگا کرتے رہے گے کہ آپ کی ڈیوٹی پور گیا تو آخر میں میں آپ سب کا شبیہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پار اور مرکوں نے نہیں کرونا یہ یہ بولنٹیرز رضاکارز برطانیہ میں ان کے تھے دھائی لاکھ جو ان کے جن لوگوں نے رضاکار کیلئے اپلائے کیا اس میں سے کتنوں ہیں اس میں سے صرف پینتیس ہزار نے کام کرنے کیلئے ان کو جو نکلے ہیں سو دھائی لاکھ میں سے صرف پینتیس ہزار دکھتے ہیں ہمارے دس سال میں سے پہنے دو لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹیکہ نے انہوں نے بھی رضاکار کو ریجسٹر کیا ہے اس میں سے صرف تیس ہزاروں کے پاس رضاکار ہے اور اٹلی نے بھی رضاکار جو آنانس کیا ان میں سے صرف اب تک ساڑھ ہزار لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے پومائے ہیں ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنور کی اور بڑا مجھے خوشی ہوئی تھے کیونکہ میں دس لاکھ ہے اور اس کے ان میں سے پہنے دو لاکھ نے کام کیا لیکن اصل کام آپ کا آگے آنے والا ہے تو اس کے لئے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو ادھر سے انسٹرٹ کریں گے سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہیں آپ کی ایس او پیز کی کارز آپ کو بچائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ کون ہیں اور آپ کن کن ایریاز کے در جانا ہے اور ہمیں بتا جائیں کہ کون ایس او پیز پالو کرنا ہے کون نہیں کرنا تاکہ پھر ہم ایڈمسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں کیونکہ ایڈمسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشان نہیں کریں گے کتنی بزنسز کون کام کر رہے یا نہیں کر رہے میں آپ کا بہتر شکریہ آلا کرتا ہوں خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان پائندہ کھر지가 mache ہوج DE trochę 2022